موسیقی 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 نیتا جی نے اپنے کاریے کال میں اور دوسرا نہر پار بجلی کی بہت بڑی سمسیہ تھی انہوں نے ایک نہر پار گریٹ دیا میٹھا پور کے اندر وہ چودری رام سنگھ نیتا جی نے دیا آپ بتا دوں میں کھڑا کالونی میں ہم نے دیکھا ترانوے سے یہ کالونی وسیع اور ترانوے کے بعد میں یہاں پر بجلی کی بہت بڑی سمسیہ تھی اسی ٹائم اٹھانوے میں چودری رام سنگھ نیتا جی ہیں میلے بنے اور انہوں نے اس چھیتر میں سب سے بڑا کام کیا دو فیڈر لے کے آئے اور یہاں پر پہلا ٹرانس فارمر اگر کسی نے دیا وہ چودری رام سنگھ نیتا جی نے دیا اور میں آپ کو بتا دوں سکشہ میں کرانتی لے کے آنے والا کوئی اور نہیں وہ چودری رام سنگھ نیتا جی ہیں بدرپور میں سکول دیا مولوند میں سکول دیا جیدپور پارٹ ٹو کے اندر اگر کسی نے پہلا ادھگھاٹن اگر یہاں پر اس سمیہ ہوا وہ چودری رام سنگھ نیتا جی نے کروایا اسکول کا آج وہ بلڈنگ بن کے کھڑی ہوئی ہے اس کا سرے کسی اور کو نہیں چودری رام سنگھ نیتا جی کو جاتا ہے تو نیتا جی تو کہہ رہے بھی جب میں آتا ہوں بہو بیٹیوں کی شادی پہ جب کوئی میرے پاس ہیلپ لین آتا تو میں وہ ہیلپ نہیں کرتا وہ پرماتما کرواتا خدا کرواتا اس بیٹی کے لئے کرواتا ہے میں ہمیشہ ہی اپنے دروازے اپنے گھر کے کھول کے رکھتا ہوں جس کو کوئی بھی سمجھ جاؤ وہ بھائی میرے پاس آئے تو کیا کہنا چاہتے ہیں نیتا جی کے لیے کہ نیتا جی سب کے نیتا جی اگر کوئی بیرودی پارٹی سے بھی آتا ہے کوئی دوسری پارٹی سے بھی آتا ہے دوسرے دل سے بھی آتا ہے چودری رام سنگھ نیتا جی کبھی کسی کو مایوس اپنے در سے نہیں واپس بھیجتے وہ کہتے ہیں ہر وندے کی پانی کا ٹینکر کی ضرورت ہے اگر اس نے لکھوا پانی کا ٹینکر پہنچ جائے گا دوسرا کسی بہن بیٹی کی سادی کی ہے نیتا جی سے مدد اگر لینے آئی ہے تو اس کو مدد مل جائے گی نیتا جی نے کبھی پکش پات کیا ہی نہیں وہ کیول اتنا جانتے یہ میرا چھتر ہے بدر پور بیدان سبا کا ہر ویقتی میرا ہے اگر اسے پریشانی ہے میں اس کی پریشانی میں تھوڑا سا بھی کام میں آ جاؤں یہ میرا صوبہ آگ ہے یہ رام سنگھ نیتا جی کا چناؤں تو آپ بھی ایک لڑے ہیں آپ کے دل میں بڑی 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 باتیں تھیں کہ ہم اس چھتر کے لیے یہ کریں گے ہم چھتر کے لیے یہ کریں گے آپ کی کھڑا کلونی کی سمجھ سے تو اب وہیں کی وہیں کھڑی ہے آپ کہنا کہ چاہتے ہیں دیکھئے ہماری کھڑا کلونی میں دربھاگ پون میں چناؤں لوز کر گیا لیکن چناؤں لوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے چھتر کے لوگوں سے ملنا بند کر دیا یا لوگوں کے سمجھ سے سمجھوں کا سمادھان کرنا بند کر دیا آج جو بھی سمجھ سے آئے اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں اور جو پارشد جیت کے گئے ہوئی پارشدہ جیت کے گئی ہوئی ہیں انہوں نے باقی میں چھتر میں کام نہیں کیا ہے آج آئے دن دیکھو آپ نالیاں بھری ہوئی ہیں کودے کے ڈھیر ہیں امبار لگا ہوا ہے اور جو کھمبوں پر لائٹیں جلتی تھیں LED لائٹ وہ آج کی ڈیٹ میں نہیں جل رہی ہیں اندھیرا رہتا ہے کالونی کے اندر ان ساری سماسیوں کا یہاں کی نگم پارشد کی دین ہے اور وہ ان چیزوں پر خرے نہیں اترے ان ساری سماسی ہے جاننا چاہتے ہیں ابھی ابھی ہم دورہ کرتے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ روڑ ہے بڑی خراب حال تمہیں ہے کیا وہاں ایم ایلی صاحب جو سیٹنگ ایم ایلی صاحب ہے اس پر نجھے نہیں کرتے دیکھیں سیٹنگ ایم ایلی صاحب کیا آپ تو وہ سانسد بن گئے چھتر سے انہیں کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں ہے اب تو یہ چھتر کو انات کر دیا انہوں نے اور اس سے پہلے جب جیتے ہوئے تھے تب بھی نہیں کیا تھا کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے ان کا بھاج پا کا یا چھتر کا بندہ کوئی ایک بتا دے انہوں نے پانس سال میں ایک کام کیا ہو میں ایک کام کی بات کر رہا ہوں اور دیکھیں سڑک اور نالی یہ کوئی بکاس نہیں ہوتا بکاس آپ آج دیکھ لیجئے کہ چھتر میں کس طریقے سے آپ نے گلیوں میں گھوم کے دیکھا ہے کیا سپائی ہے کیا مطلب سڑکیں ٹوٹی فوٹی ہیں آج جب آپ پستے والے روڈ سے آئے آپ نے وہ پستے والے روڈ پر گھڑے دیکھے ہوں گے بیچ میں پیڑ کھڑے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے ہسپیٹل میں ہیں کئی لوگ کئی لوگ آخری سانسے گنتی کر رہے ہیں بھائی صاحب اتنا برا حال ہے ہمارے چھتر کا اور چناؤں کے درمیان میں ٹھیکے دار پر دواؤ بنا کر ایک گاڑی وہاں پر کالا کروانے کا کام کیا وہ ایک انچ بھی آدھا انچ مال لگا ہے ایک بیقتی نے جھاکے انگلیوں سے نکال دیا وہ سارا مال مطلب آپ یہ دیکھئے کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں آج میں بتا دوں ہر طرف جدھر بھی میں جاتا ہوں میں کئی صبح سے کئی میٹنگیں کر چکا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں جنتہ سے ملتا ہوں لوگوں کے دل میں ایک ہی چیز چل رہی ہے رام سنگھ نیتا جی رام سنگھ نیتا جی آنے والے ٹائم کے بدائق چودی رام سنگھ نیتا جی ہیں کیونکہ لوگ یاد کر رہے ہیں انہیں دل سے یاد کر رہے ہیں کہ ایسا سیوک جس کے جو ہمیں جتانا چاہیے اسے پانچ سال پہلے اور ہماری اپنی گلتیوں کو صدارنے کا کام ہم کریں گے یہ جنتہ کہہ رہی ہے بہت بہت شکریہ انساری صاحب صدنا گل بات کردا ہے جہیدہ ٹیوین دنباہ آپکا بہت 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 شکریہ ملتا ہے جی سمائی دی شیفہ پانچ شرگ سان تالنا نہیں کراتے ہیں اس شرگان رہے ہیں کہ سبک سکھا سکھتی ہے جشتم حاصل جنتہ اپنے ایمیلے نے چونکے پہ دی تو اوہ دی پانچ سال نجریں اپرے لگ ہیں لیکن لوگ کا نہیں کہنا ہے کہ ایمیلے صاحب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کارے شیشے میں اگر ایسا ہی رہا تھے جنتا کا جو رکھ ہے وہ نیکس ایم ایل اے کی طرف بڑھتا جا رہا اور انہوں نے وقاس سواستے انہوں نے جڑے وقاس کیتے ہیں انہوں نے لوگ جاد کرتے ہیں میں انہوں نے کہاں گا کہ آپ کو جنتا نے تخت دیا ہے اس تخت کا فیدہ جنتا کو پورا پورا ملنا چاہیدہ ہے انہوں نے فال ملنا چاہیدہ ہے انہوں نے وقاس ملنا چاہیدہ روجی روٹی دی بات تک کوئی کرتا ہی نہیں اگر وقاس نہیں تو پھر تخت بھی نہیں میں حشنیک سنگھ پنکا جتدہ ٹی وی دلی دوں سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہوگا لبکس سے جو نالا پہلے بہتا تھا یہ نالا کو اگر بند کروا کے اس پر سی سی کروانے والا چودی رام سنگھ نیتا جی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے کالونی پل جو ارپن بیہار پلیا پہ پہلے ارپن بیہار میں ایک ریت کے پہاڑ ہوا کرتے تھے اور وہ ساری ڈیشٹ آسفلوس میں گھروں میں جایا کرتی تھی لوگ بیماریوں سے پریشان تھے لیکن چودی رام سنگھ نیتا جی نے اس پہاڑ کو ختم کروا کے اس پہ بہترین روڈ بنوا کے دونوں سائیڈ میں کھڑے کالونی کی طرف اور ارپن بیہار کی طرف اس ٹیلے کو ختم کر کے بہترین روڈ بنوانے کا کام کیا یہ چودی رام سنگھ نیتا جی کی دین ہے اور میں بتا دوں جی بلوگ کے سائیڈ میں جو آپ نے دیکھا ہوگا اُزار کھڑا بلکل ہی بیکار راستہ تھے کچھے راستے تھے اس راستے پہ سائیڈ میں دیوار بنوائی بہترین طریقے سے اور روڈ بنوانے کا کام چودی رام سنگھ نیتا جی نے کیا ہے میں اگر چودی رام سنگھ نیتا جی کے کاموں کو ہی گنانے لگوں تو کم سے کم آپ کو ڈیڑھ دو گھنٹے کا انٹرویو کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں میں بلکل حقیقت بات ارجنل بات اس چھے تر کی جنتہ اگر میری بات کو سن رہی ہوگی وہ سب ہی جانتے ہیں کہ چودی رام سنگھ نیتا جی ہی ایک ایسے بیکتی ہیں جو جنتہ کے لیے کام کرتے ہیں دوسرا بیکتی سامنے خالی ناریر فورنے آتا ہے سنڈے کے سنڈے اس نے بزار لگ دیا ہے وہ ناریر فورتے ہیں اور جگہ 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 ناریر فور کے چلے جاتے ہیں وہاں بیکاس نہیں ہوتا ایک ایک کام کے پندرہ پندرہ بار ناریر فورنے کا کام کرتے ہیں لیکن چودی رام سنگھ نیتا جی تو اپنے کاریے کرتاؤں سے ناریر فوروا کے کام شروع کروا دیتے ہیں یہ ہے دونوں میں فرق چودی رام سنگھ نیتا جی جنتہ کے لئے کام کرنے والے ہیں جنتہ کے ہٹیسی ہیں اور بدرپور کی کیونکہ ایک بدرپور کا جو بندہ ہوگا درد کسے ہوگا جو جہاں کا ہوتا ہے چودی رام سنگھ نیتا جی بدرپور کے ہیں اس لئے انہیں اپنے چھتر کا درد رہتا ہے وہ تگلگ آباس سے آتے ہیں تو انہیں اس چھتر کا کوئی درد تو ہے نہیں چاہے پھونکا رہے کوئی یہاں چاہے کیسے بھی طریقے سے رہے چاہے نالی صاف ہو چاہے نہیں ہو اسے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن چودی رام سنگھ نیتا جی اسی چھتر کے ہیں اس لئے انہیں اپنے چھتر کے لوگوں کا درد ہے